بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی السلام علیکم میں ہوں حافظ احسان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین محترم جیشہ کے پہلے بھی بابرکت مہینوں اور بابرکت دنوں کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بہت ہی بہترین اور مجرب وظائف لے کے آتے ہیں اسی طرح ستائیس رمضان المبارد کی رات کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یہ وظیفہ لیلت القدر کی رات کا وظیفہ ہے اور لیلت القدر کی رات تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے لیکن اکثر علامہ اور مفسرین کے نزدیک یہ رات ستائیس رمضان المبارد کی رات بنتی ہے تو لہٰذا اس وظیفے کو بھی آپ نے ستائیس رمضان المبارد کی رات کو ہی کرنا ہے اس وظیفے کے فائدے کیا ہوں گے اس وظیفے کو آپ اپنے کسی بھی نیک اور جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں اگر تو آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں والدین اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے اس کو کر سکتے ہیں اگر کوئی حاجت کوئی ایسی دعا کوئی ایسی ضرورت جو کافی دیر سے پوری نہیں ہو رہی اس مقصد کے لیے بھی اس کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اگر آپ پر کرزیں کے پہاڑیں بہت زیادہ کرز ہے اور وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تو اس کو اتارنے کے لیے اس لیت سے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری سے جان نہیں چھوٹ رہی اور کافی دیر سے وہ بیماری چلتی جا رہی ہے اس بیماری سے شفا کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں لیلت القدر کی رات اللہ تعالیٰ کی ان مبارک راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بکشش بھی فرماتا ہے رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے اپنے بندوں کے بہت قریب ہو کے ان کی دعائیں بھی سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان المبارک کے مہینے کیا کیا مزہ ہے کیا فضیلتیں ہیں اور کیا برکتیں ہیں تو میری امت پورا سال ہی اس مہینے کے رک جانے کی تمنا کرتی رہے اور اس مہینے میں ایک خاص رات لیلت القدر کی رات ایسی رات ہے کہ جس کی فضیلتیں اور برکتیں اور عبادت کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے بغیر تاخیر کی اس رات کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں ستائیس رمضان المبارک کو عشاء کی نماز ادا کر لینے کے بعد دو نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں اور اس کا ثواب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ اقدس میں حدیتاً پیش کرنا ہے اور اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر گیارہ مرتبہ کوئی ساوی درود پاک پڑھ لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سورة النجم کی آیت نمبر اٹھاون آیت نمبر ففٹی ایٹ آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑھنی ہے چھوٹی سی آیت ہے اس آیت کو آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑھ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے اس آیت کو پانچ سو مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے ہر نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا کر سکتے ہیں ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں ستائیس رمضان کی رات جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں اس کے فوری بعد دو نفل پڑھ کے اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعتن پیش کر دینا ہے اور اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور ساتھ یہ وظیفہ شروع کر لیں پانچ سو مرتبہ سورة النجم کی آیت نمبر اٹھاون کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے لئے جو بھی دعا کریں گے جس جائز مقصد کے لیے آپ شادی میں رکاوٹ ہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں رزق میں بندش ہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کرز ہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہر مشکل کی آسانی کے لیے دعا کر سکتے ہیں الغرض آپ کی وہ تمام نیک اور جائز ضرورتیں آپ کی حاجتیں آپ کی دعائیں ضرور پوری ہو جائیں گی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا جلدی ہی دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی